بلٹن چراچی میں کیسز روکنے کے لئے سخت اقدامات کی ضرورت ہے اسلام آباد میں بھی مزید اٹھارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تعداد چراسی ہو گئے ہیں چراچی میں ایک کرونا ویرینڈ ٹومی کرون کے کیسز میں خطرناک اضافہ وفاقی حکام کے مطابق کراچی میں مزید دس افراد میں اومکرون ویرس کی تضدیق ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد چون ہو گئی اومکرون ویرینڈ کے مضبط کیسز کی شرح سات فیصد ہو چکی ہے واہاں خصوصی سے فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ کراچی میں کیسز روکنے کے لئے سخت اقدامات کی ضرورت ہے اومکرون جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا شہر میں ویکسنیشن کی شرح چالیس فیصد ہے ادھر اسلام آباد میں اومکرون کے مزید اٹھارہ کیسز ریپورٹ ہوئے تعداد چورہ سی ہو گئی موان خصوصی صحت فیصل سلطان کے مطابق یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اومکرون کم فطرناک ہے انہوں نے کہا کیسز بڑھنے سے اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور بتائیں کہ پنجاب میں اومکرون کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھترس کیسز ریپورٹ ہو گئے ہیں ویکسینیشن سینٹلز پر بوسٹر ڈوز لگانے کے حوالے سے کیا اتظامات ہے یہ جانیں گے خوببت کی رپورٹ میں ہے کرونا کی چار اقسام نے عوام میں خوف پیدا کیا اب پانچویں لہر میں نئے ویرینٹ اومکرون نے بھی پنجاب میں پنجے گارنا شروع کر دیئے ہیں لاہور میں کیسز بڑھ رہے ہیں جس کے باعث بوسٹر ڈوز لگوانے کا سلسلہ جاری ہے ویکسینیشن سینٹرز پر شہری بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں انچارج ویکسینیشن سینٹر کہتے ہیں ستر فیصد عوام بوسٹر ڈوز لگوانے کے لیے آ رہے ہیں پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھتیس مریضوں میں اومکرون وائرس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد اب مریضوں کی کل تعداد ایک سو سترہ ہو گئی ہے اومکرون وائرس سے بچنا ہے تو ویکسین لگانا انتہائی زیادہ ضروری ہے محکم سید پنجاب کی ہدایت پر پیشتر لوگ عمل کرتے دکھائی دے رہے ہیں کیمرمن سلمان بھٹی کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور ایف آئی اے سائگر کرائم ونگ کی اسلام آباد میں کامیاب کا روائی کرونا پی سی آر کی جالی ریپورٹس بنانے والا ملزم گرفتار کر لیا ایف آئی اے کے مطابق ملزم شاہ زبان کو سیکٹر جی تیرہ سے گرفتار کیا گیا ہے سیکٹر جی تیرہ سے ملزم شاہ زبان کو گرفتار کیا گیا ایف آئی اے ملزم جالی پی سی آر ریپورٹس بنا کر فروخت کرتا تھا خیبر بختون کا حکومت میں اومکرون سے نمٹنے کے لیے پیش کی قدمات شروع کر دیا ہے نئے پیسیت کے مطابق صوبے میں تحال اومکرون کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے تاہم تمام اسپتالوں میں انتظامیاں کو کرونا کی نئی لہے اور افریقی ویلین سے نمٹنے کے لیے الیرٹ کر دیا گیا ہے یہ اومیاں کرونا ٹیسٹنگ دس سے پندرہ ہزار کر دی گئی ہے اے پورٹ بھی سکریننگ کی جا رہی ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں کرونا کانپلیکس قائم کر دیا گیا ہے لیڈی ریڈنگ سمیت دیکھر اسپتالوں میں شہریوں کو مفت بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی ہے ملک بھر میں کرونا بوسٹر ڈوز آٹھ سے لگائی جا رہی ہے اور تیس سال سے بھی زائد کے ویکسین اور تیسری خوراک لے سکتے ہیں مدشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید سات سو آٹھ افراد میں وارث کی تذیق ہو گئی ہے کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ اومی کرون کا خطرہ بھی برقرار فیکسینیشن کے ساتھ بوسٹر ڈوز بھی لگوائیں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سنٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو آٹھ افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آئے دو افراد جہاں بہاگ ہوئے ایکٹیف کیسز کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو چوبیس تک پہنچ گئی دوسری جانب انسی او سی کی ہدایت پر آج سے تیس سال کی عمر سے زائد افراد کو بوسٹر ڈوز لگائی جا رہی تاہم بوسٹر ڈوز آخری خوراک سے چھ ماہ کے وقفے کے بعد لگائی جائے گی ویکسینیشن سنٹر پہنچنے والے شہری اومی کرون کے خطرے کے باعث ویکسینیشن عمل ہی نہیں بلکہ بوسٹر ڈوز لگوانے کا مشورہ دے رہے یہ سب کو لگوانی چاہیے اور جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ٹونٹی فائی وینڈ آباو سب کو لگائیں اور فری میں لگا رہے ہیں یہ بڑا اچھا انسام ہے یہاں پر ہاں نہیں نہیں یہ لگائی ہے بہت اچھی چیز ہے کی کہ لگوانی چاہیے اومی کرون کا یہ جو فائرس یہ پھیل رہا ہے اس سلسلے میں ضروری ہے کہ انسان بوسٹر لگوائے اور اپنا تحفظ کرے انسی او سی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اومی کرون کے خطرے کے باعث حکومتی ضابطہ کار پر سختی سے عمل کیا جائے اور بھی بتائیں کہ انسی او سی نے کرونا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں کرونا کی صورتحال اور ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا گیا اس سے بات کر لیتے ہیں آئیشہ ناز ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ ناز اومی کرون پھیل رہا ہے اس سلسل میں کیا ہونے جا رہا ہے ایجنڈا کیا ہے جی بالکل اومی کرون جو ہے وہ دیزی سے پھیل ہے پانچوے لہر سے پھیل سے پھیل سے پھیلاؤ کے بیشے نظر آج ایم سی او سی اجلاس میں اس کے پھیلاؤ پر جائیتا لیا گیا اور وہ باقوں کی سرحہ کنٹرول دیا جائے گا ان حوالے سے بھی جائیتا لیا گیا سب سے زیادہ سی جنسلوکراسی میں ریپورٹ ہو رہے ہیں سردی ختم ہو نہ ہو سندھ کے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں ضرور ختم ہو گئی ہیں شدید سردی کی وجہ سے پہلے دن کراجی کے تعلیم اداروں میں حاضری بہت کم رہی ایسے میں بچے کیا کہہ رہے ہیں اور سبائی حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے مزید جانتے ہیں انوشہ جعفری کس رپورٹ میں سردیوں کی چھٹیوں کے دس دن ایک ایک کر کے گزر گئے لیکن جو جو سکول کھلنے کا وقت قریب آتا گیا سردی میں بھی اضافہ ہوتا گیا ایسے میں بہت کم بچے ہی سکول پہنچے اور جو پہنچے انہوں نے بھی نیا مطالبہ کر دیا سردیوں میں چھٹی آنی چاہیے بہت سردی ابھی آیا جاتا صبح اٹھا جاتا تھی سردی میں کیسا ہے ابھی سردی بہت زیادہ پڑی ہے پہلے سردی نہیں تھی اب چھٹی پڑھنی چاہیے تھی سردی اب زیادہ ہوئی ہے پہلے بہت کم تھی سردیاں تو زیادہ پرکول تو آنے پڑے گا کھلیں بہت زیادہ سردی ہے تراجی کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی پہلے دن خادر خواہ حاضری دیکھنے میں نہیں آئی جو طلبہ حصول علم کے لئے پہنچے وہ بھی سردی سے کافتے ڈھاپتے ہی پہنچے محکمہ تعلیم سندھ نے بھی صاف بتا دیا ہے کہ اب سردی بڑھے یا کم ہو موسم سرما کی چھٹیاں نہیں بڑھیں گی صبحی محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ موسم سرما کی تاتیلات میں اضافے کے بارے میں غور بھی نہیں کیا جا رہا سندھ حکومت کے چھٹیاں بڑھانے سے انکار کے بعد بچے کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اٹھو بیٹا موہا دولو موجے ختم ہوئی اور سندھ حکومت سے بھی تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ چھٹیاں چاہے نہ بڑھائیں اور سندھ حکومت سے بھی تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ چھٹیاں چاہے نہ بڑھائیں اسکول کھننے کا وقت تو کچھ آگے کر دیں آگے بڑھتے ہیں کہ الیکشن میں سندھ سے پی ٹی آئی کا صفایہ ہوگا پی ٹی آئی ارستو نے کہا سندھ کا بلدیاتی نظام پاکستان کے لئے خطر ہے پی ٹی آئی والے چبلوں کے سردار ہیں وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا بلدیاتی قانون میں بہتری کی مزید گنجائش ہے مصبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے ایمکو ایم والے بلدیاتی الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی صوبہ سندھ میں جو اگلی اکرہ امت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی خدا کو مانا نہ ہو بھائی یہ کوئی دنیا کے اندر آیا ہو لوگوں کے اندر بیٹھو تمہیں پتہ چلے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں ان میں سے کوئی دو چار بچ جائیں بچ جائیں وہ بہت بڑی بات ہوگی ورنہ پی ٹی آئی کا صفایہ ہے پورے صوبہ سندھ سے کل جو پی ٹی آئی کے عرستو ہیں وہ یہاں آ کر یہ فرماتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت کا جو لوکل گورنمنٹ قانون ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے نالائکوں کی بھرمار ہے اس میں یہ نسبتاً پڑے لکھے اور سمجدار آدمی مانے جاتے ہیں اگر وہ اتنی بے وقوفی کی باتیں کریں گے اور اتنا جھوٹ بولیں گے غلط بہن نہیں کریں گے تو باقی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے جو نالائک نائل اور چول قسم کے وزیر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی ہم نے با رہا کہا ہے کہ اس قانون میں مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے اور اگر کوئی جماعت ایسی تجاویز دے جو قابل عمل ہوں ہم ان کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہے یہ پی ٹی آئی کی طرح بچنا چاہتے ہیں ان کیوں والے بھی کہ کسی طرح جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ نہ ہوں نئے سال پر مہنگائی کا دوسرا طفا بھی سامنے آگیا کراچی کے عوام ہو جائیں تیار سی یونٹ بجلی کی قیمت میں ساڑھے پانچ روپے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں اضافے کے لیے دو درخواستے دے دی ہیں کے الیکٹرک سارفین کے لیے ایک اور بری خبر فی یونٹ قیمت میں ساڑھے پانچ روپے اضافے کا امکان قیمت بڑھانے کے لیے کہ الیکٹرک کی درخواستوں پر نیپرا آج سامات کرے گا یہ درخواستیں سیم آئی اور مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں دی گئی ہیں کمپنی نے چولائی تصویر ستمبر ایڈجسمنٹ کے لیے بجلی پانچ روپے اٹھارہ پیسے فی یونٹ جبکہ نومبر کی ایڈجسمنٹ میں بجلی پتیس پیسے فی یونٹ بہنگی کرنے کی درخواست کی ہے کراچی میں عوام نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا اور کہا حکومت چاہتی ہے کہ عوام گھروں میں لکڑیاں جلانا شروع کر دیں ستمبر کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کراچی کی شہریوں کے لیے بجلی تین روپے پیچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی پہلے ہی کی جا چکی ہے نیپرا میں کیا الیکٹرک کی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی دو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ الیکٹرک نفی یونٹ بجلی ساڑھے پانچ روپے مہنگی کرنی کی درخواست کی تھی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ آج نیوز یاسن نظر سے یاسن نظر بتائی گا بجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں دو درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جی بلکل کیونکہ فیول اجیسمنٹ کی ماتنے اور سرمایی فیول اجیسمنٹ جو ہے اس کی ماتنے حدود بجلی کی قیمتیں بڑھنے کے حوالے سے نیپرا کی جو دخواستی ہے اس پر سماس ہوئی ہے اور سماس کے بعد نیپرا کے جو سیر میں ہیں ان کی طرف جو نمران موجود ہے ان سے جو طرف سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے اور نیپرا کی طرف سے جو فیول کی پرائز ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے کہا ہے کہ پانچ روپے تک جو اضافہ ہے وہ کیا جائے لیکن ان کی جو میں نیپرا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چار روپے کچھ اتر پیسے اور مہانہ کی ان اجیسمنٹ کی بات میں اب وہ اضافہ کیا جائے گا لیکن اس حوالے سے ابھی سماس مکمل ہو چکی ہے سماس کے بعد نیپرا تفصیلی طور پر فیصلہ جاری کرے گا بہت شکریہ اس کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے آسان ازار آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے جس نے عوام کا جینہ مشکل کر دیا ہے پشاور میں ایک بار پھر گھی دالیں اور چینی کی قیمتوں میں پچیس فیصد تک اضافہ ہو گیا پشاور سے کامران علی ریپورٹ کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کی انچے اُڑان کی وجہ سے پشاور میں اشیاء خردنوش مزید مہنگی ہو گئی ایک ماہ کے دوران گیفی کلو بیس روپے چاول چالیس روپے چینی دس روپے مہنگا ہو گیا جبکہ چننہ مسور ماش سمیت دیگر دالوں کی قیمتوں میں بھی دس سے پچیس فیصد اضافہ ہو گیا ہے غریب کے لئے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور غریب کا جینہ بھی بہت مشکل ہے تو بہت زیادہ وصے باہر ہیں ہم جو سودا لے رہے ہیں تو بہت مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں دالے تو بہت زیادہ مہنگی ہیں دالے چینی سب کچھ مطلب چاول وغیرہ دودھ وغیرہ سب کچھ مہنگا ہے بہت زیادہ مطلب پہلے جو ہے ہمیں ملتی تھی اگر ایک ایک سو پچاس روپے دال کلو فی کلو ملتی تھی اب جو ہے ایک سو اسی روپے کے ہو گئی ہیں اشیخ اردنوش کی بلتی ہوئی قیمتوں نے شیریوں کو مزید پریشانی میں ڈال دیا کہتے حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے اس لیے اب غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے سارے عوام تیرہم کرے جو امیر بندہ ہے وہ تو ویسے بھی امیر ہوتے جا رہے ہیں جو غریب ہے وہ آپ کو نیچے لے کے جا رہے ہو ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کرلوں گا کچھ بھی نہیں کرتا ہے عام مارکٹ میں اشیخ اردنوش کی قیمتیں ویسے بھی زیادہ ہیں لیکن یوٹلٹی سٹورز میں چینی دالے اور گی کا غائب ہونا عوام کو مزید مشکل میں ڈالنے کے مترادف ہے کیمرمن منیب گل کے ساتھ کامرہ نے لی آج نیوز پشاور آئی ایم ایف کا ہم پر دباؤ زیادہ اور رویہ بہت سخت ہے وزیر خزانہ شاکت ترین کا انکشاف کہتے ہیں اس بار آئی ایم ایف ہمیں بہت سختی سے دیکھ رہا ہے ہمیں کئی چیزوں پر مجبوراً فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کہاں ہم نے پیچولیم پرادکس پر سیلز ٹاکس سفر کر دیا تھا لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پر مجبوری میں پیچولیم لیوی آئیت کی کہاں حکومت بہت جلد قومی اسمبلی سے فنانس پل منظور کرائے گی جس کے بعد اسے حقوی عمل کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا خبر شابل کریں گے گجرہ والے سے جہاں پر گیس بہران شدت اختیار کر چکا ہے سوئی گیس کے پریشر میں کمی کے باعث نہ گھروں میں روٹی پک رہی ہے اور نہ ہی تندور سے مل پا رہی ہے تندور مالکان کہتے ہیں کہ وہ خود مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں اسی میں مزید بات کرتے ہیں نمائندہ آئیچ نیوز راجہ حبیب سے راجہ حبیب بتائی کا کیا اپڈیٹ سم آگی گیس بہران کے باعث تندور مالکان بھی پریشان ہے گیس کی عدم دستیابی کے باعث یہاں تندور مالکان جو ہے وہ مجبوراں لکڑی کا استعمال کر رہے ہیں الپی جی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں جس سے روٹی کی لاغج جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس وقت تندور مالکان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں گیس کا بہت مسئلہ ہے جو لکڑی ہیں وہ پہلے آٹھ سر پر مانتی ابھی آزار پر مانے عوام بہت پریشان ہے گیس کا بلکڑ پریشر نہیں ہے جیسا آپ نے سنا کہ یہاں پر جو تندور مالکان ہے وہ بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس آ نہیں رہی مجبوراں جو ہے وہ لکڑ جلاتے ہیں کیونکہ گنوں میں بھی گیس دستیاب نہیں تو لوگ تندوروں کا روک کرتے ہیں اور یہاں پر بھی گیس کی عدم دستیابی کے باعث تندور مالکان جو ہے انہیں روٹی دیار کرنے میں شدید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کوئیٹ سمید بلوچستان کے بیشتر اصلا میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کوئیٹا میں کم از کم درجہ رارہ چار سنٹیگریٹ کلا تین جبکہ زیارت میں منفی تین سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ تین روز تک جاری بھی رہے گا جبکہ زیارت شمانہ اور قلعہ عبداللہ میں بروباری کا امکان ہے محکمہ پی ڈی ایم نے بارشوں اور بروباری کے پیش نظر ریڈ ایلٹ بھی جاری کر دیا ہے رکر تہسن کا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کر ہلکی بودھا بانی کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں داخل سسٹم کی وجہ سے کل سے بودھا بانی ہوگی اور بودھ سے بارش کا امکان ہے بارش کے بعد سردی مزید بڑھ جائے گی مری اور گردنوہ میں گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے محکمہ موسمیات نے آج سے بروباری کے نئے سلسلے کی بھی نبی سنا دی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائند آج نیوز عبدالحمید عباسی سے عبدالحمید بتائی گا کیا تفصیلات ہے مری اور گردنوہ میں ابھی کالے اور گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے جبکہ تھنڈی تھنڈی ہواہیں چاہ رہی ہیں محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ بروباری کا نیا سلسلہ مری اور گردنوہ میں آج شام سے شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف اگر بات کر جائے ٹوریسٹ کے حوالے سے تو ملک بر سے ٹوریسٹ کی بڑی تعداد بھی اس بروباری کے انتظار میں مری پہنچی ہوئی ہے اور ابھی مری کے جتنے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں گھاڑیوں کی لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور ٹوریسٹ بہ آسانی مری پہنچ رہے ہیں اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ آئی وے اور ٹی اے میں کاملہ آئی الیٹ ہے جو متوقع بروباری کے بعد تمام سڑکوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ ٹریفک کی روانی کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے غزر میں سال کی پہلی بروباری نے علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا ہے بچے بروباری کو خوب انجوائی کر رہے ہیں تو کاشکار بھی خوش نظر آتے ہیں کہتے ہیں اس سال فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی غزر سے دردانہ شیئر کی رپورٹ دیکھیں غزر میں گزشتروں سے بروباری کا سسلت جاری ہے اور برک کی صفید گالوں نے علاقے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیئے ہیں بروباری سے صدی کی شدت سے عوام پریشان ہے تو وہاں علاقے کے کاشکار اس بروباری کو ایک نعمت سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بروباری سے ان کی فصلوں کی پیداوار زیادہ ہوگی اگر کلچر کے ساتھ ہے یہاں پہ زمینوں کے ساتھ ہے زمینوں کے لیے اور اگر کلچر کے لیے جب تک پانی نہ ہو وہی سال پھر خوش سالی کی طرف جاتا ہے تو اس سال ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے بروباری ہے سال کی اور اسی بروباری کے وجہ سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً خوشحالی کی طرف نظر آ رہے ہیں دوسری طرف سال کی پہلے بروباری پر بچے بہت خوش نظر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بروب کے گولے فین کر خوب انجوائی کرتے ہیں دوسر بیس کا پہلہ بروب ہے اور اس میں ہم بہت زیادہ انجوائی کرتے ہیں بروب زیادہ ہے انجوائی کرتے ہیں گزر کے بلا علاقوں میں ہونے والی بروباری سے جہاں علاقے کی رابطہ سڑکے بند ہے تو وہاں عوام کو اندن کے حصول میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بروباری کا یہ سلسلہ اندہ چار روز تک جاری رہی دردانہ شیر آج نیوز گزر بات ہو جائے گلگت بلتستان کی تو وہاں پر بارش اور بروباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے علاقے میں سردی کی شدت میں اضافے سے لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عبد الرحمن بخاری سے عبد الرحمن تفصیلات ساہا کیجئے کا کیسا موسم ہے واقع جی گلگت بلتستان میں گزشتہ 48 گھنٹوں سے بارش اور برہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ ہیٹنگ کے بغیر رہ نہیں پا رہے ہیں مسلسل بارش اور برہ باری ہونے سے گلگت بلتستان کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر رابطہ سڑکیں بند ہیں اور لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہرہ اے خراکرم پر بھی جو ہنزہ سیکشن ہے ہنزہ گوجال سیکشن ہے وہاں پر لوگوں کو سفری احتیاط برتنے کے لئے کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ انتظامیہ شہرہ اے خراکرم کی بحالی کے لئے کام کر رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں نو جنوری تک وقفے وقفے سے بارش اور برفباری کی پیسنگ ہوئی قبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں